السلام علیکم ناظرین میں عصد عباس بات ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئی قانونی انفرمیشن یا ججمنٹ کے ساتھ جو شاید قانونی طور پر آپ کو فائدہ بنچا سکتی ہے ناظرین اکثر ہمیں یہ معاملہ دیکھنے کو آتے ہیں کہ ہم جب کوئی پراپٹی حرید کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں جسے عام زبان کے اندر جو ہے وہ بیانہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے قانونی طور پر کیا کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کا جو سیلر ہے وہ پراپٹی آپ کے ساتھ بھی بیانہ کرے اور کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھی بیانہ کر کے پراپٹی کمٹ کر لے کہ وہ اس کو بھی سیل کرے گا اس کے اندر بڑے قانونی جو ہے وہ باریکیاں چھپی ہوئی ہیں ایک باریکی یہ ہے کہ اگر جب آپ ایسی کسی بھی پراپٹی کا بیانہ کرتے ہیں جس کا اولیڈی کے ایک بیانہ ہوا ہوتا ہے تو کوٹ اس کو انفورس نہیں کر سکتا یعنی اے نے پراپٹی آپ کو بھی سیل کی اور بی کو بھی سیل کر دی اور بیانہ دونوں سے وصول کر لیا اب اس کے اندر ظاہر ہے اس وقت تک آپ پراپٹی کی ریجسٹری نہیں کروا سکتے اس کا انتقال نہیں کروا سکتے زیادہ زیادہ آپ اخبار اشتیار دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے پراپٹی جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے لیٹیگیشن کا اور کوٹ آپ کو نہیں کرتا سوال یہاں پہ قانونی یہ پیدا ہوتا ہے یا جو آیا ہے سوال وہ یہ ہے کہ جناب کیا آپ اس کے شخص کے حلاف کیا آپ اس شخص کے حلاف کرمنل کاروائی کر سکتے ہیں کیا اس کے حلاف آپ ایف ای ای آر کٹوا سکتے ہیں کیا اس کے حلاف ای ای آر کٹوا سکتے ہیں تو کون سے سیکشن کے تحت آپ ایف ای آر کٹوائیں گے ناظرین اس ججمنٹ کے اندر ان سارے سوالوں کے جوابات موجود ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسرائب کر لیجئے گا اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے گا اور اس کے علاوہ شیئر بھی کر دیجئے گا ہو سکتا ہے ہماری ویڈیو کسی کی ہیلپ کر سکے کسی کے کام آ سکے تو ناظرین آئیے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اس کے اس کے سب سے پہلے آپ جو ہے وہ قوائف نوٹ کر لیں تاکہ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکیں ویسے تو میں ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک بھی دے دوں گا وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے قوائف نوٹ کر سکتے ہیں اور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ ویب سائٹ سے بھی اس کو ٹریس کر سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارے دو اونرابل ججیس ہیں جسٹیز اجازو لحسن صاحب اور دوسرے جو ہے مسٹر جسٹیز سید مزاہر علی اکبر نکوی صاحب ہیں جنہوں نے ججمنٹ دی ہے سیول پٹیشن نمبر ہے 3130 of 2020 اور یہ اون اپیل اگینس ججمنٹ ڈیٹیڈ ہے ایک دس دو ہزار بیس جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے پاس کی تھی انریٹ پٹیشن نمبر 1536-2020 اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی آن نوٹ فرما لیں وہ ہے محمد علی ورسیز سمینہ قاسم تارر وغیرہ ناظرین اس کے اندر جو قوائف ہیں وہ آپ نے نوٹ فرمائے اب کے فیکس کی طرف چلتے ہیں فیکس کے اندر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو پٹیشنر تھے انہوں نے بنیادی طور پر جو سپریم کورٹ میں جنہوں نے پٹیشن فائل کی ان کا گریوینس یہ تھا کہ انہوں نے ایک فی آر ایک شخص کے خلاف کٹوائی ہیں کیونکہ اس شخص نے جو ہے وہ ان سے ایک پراپٹی کے متعلق جو ہے وہ معایدہ کیا جو کہ ایک کروڑ 96 لاکھ روپے کا تیہ ہوا پراپٹی کو خرید کرنا اس کے اندر تقریبا 65 لاکھ روپے انہوں نے ادا کیے بطور بیانہ اس کے بعد کچھ سبسیکوینٹ پیمنٹس بھی انہوں نے کی جس کے اندر انہوں نے دس لاکھ روپے ایک ادا کیے علاوہ پانچ لاکھ روپے ایک ادا کیے اور اس طرح سے انہوں نے ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے جو اس کا کیلکولیٹ بنتا ہے وہ انہوں نے ادا کی لیکن ہوا یہ کہ دوسرے شخص نے جو سیلر تھا اس نے پراپٹی کسی دوسرے شخص کو بیچ دی اب اس سے بھی انہوں نے بیانہ شیعہ نہ کیا اور جو بھی کیا اب ان کا بیانہ جو ہے وہ ادھر ہی رہ گیا اور دوسرے شخص کو یعنی کہ لیٹس بوس سی کو انہوں نے پراپٹی جو ہے وہ سیل کر دی اور اس کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی اب بنیادی طور پر جو بات آئی سامنے وہ یہی تھی کہ جناب آپ نے ایک شخص کے ساتھ جب بیانہ کیا ہے تو آپ دوسرے شخص کو بیچتے ہیں تو یہ سیول کے طور پر تو آپ اس کے اندر کاروئی جو کریں گے کریں گے لیکن کرمینل کے طور پر چار سو چھے کی ایف ای آر آپ کٹوا سکتے ہیں یا نہیں انہوں نے ایف ای آر جو ہے وہ کٹوا لی اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری پارٹی جو سیلر تھا وہ ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہا جیس ایف ای آر کو کویش کر دیا جائے کیونکہ چار سو چھے کے جو انگریڈینٹس ہیں جو کرمینل بریچ آف ٹرسٹ ہیں وہ اس معاملے کے اندر اٹریکٹ نہیں ہوتے تو لہٰذا اس ایف ای آر کو خارج کیا جائے کونسٹیٹوشنل جوریزکشن کو انہوں نے انوک کیا تھا اور ان کی پٹیشن جو ہے اس کو اکسپٹ کر لیا گیا اور ایف ای آر کو خارج کر دیا گیا رد کر دیا گیا اس معاملے کو لے کر جو پٹیشنر تھے سپریم کورٹ کے اندر آئے جن کا نام محمد علی تھا اور انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح تو پھر ہر شخص جو ہے وہ ایک پروپٹی ایک شخص کو بیچے گا اس سے بیانہ پکڑے گا کسی دوسرے شخص سے بیچے گا اس سے بھی بیانہ پکڑے گا اور ایف 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 کسی تیسے شخص کے نام پر پروپٹی ٹرانسفر کر کے چلا جائے گا اب یہ قانونی طور پر ایک بڑا لکونہ ہے ہمارے سسٹم کے اندر کہ بیانے کا جو اماؤنٹ ہے اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس شخص کو روکا جا سکے کہ وہ پروپٹی کسی دوسرے شخص کے نام پر نہ کرے لہٰذا لوگ کرتے یہ ہیں کہ بیانے مختلی جگہ سے پکڑتے ہیں اور پروپٹی کو سیل کر دیتے ہیں ایک قیمت جو پروپٹی کی سو روپے ہے اس کو بیس جگہوں پر بیچا دو سو روپے کمائے پروپٹی ابھی بھی اپنی جیب میں ہے اور معاملہ چلتا رہے گا بہرحال انہوں نے جب چیلنج کیا اس کوئیشمنٹ کو جب ان کا ایکسیپٹ ہو گئی تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے پھر پانچ سو چھے کی الیبریٹ بھی کیا اور یہ بتایا کہ یہ ٹریکٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے انہیں جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں انہوں نے بہرحال جو ہے وہ خارج کر دی تھی جو پیٹیشن ہائی کورٹ کے اندر ایکسیپٹ ہوئی اس کو انہوں نے ختم کر دیا اس ورڈر کو اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کے اندر ایف ای آر قائم رہے گی اور اس کا ٹرائل چلے گا انہوں نے کس بنیادوں پہ کیا اس چیز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ پانچ سو چھے جو ہے اس کے تحت پانچ سو چار جو ہے وہ کریمینل بریچ آف ٹرسٹ اس کو ڈیفائن کیا گیا اس کو پڑھ لینا ضروری ہے ہم بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر بیسیکلی کیا انگریڈینٹس وہ دے رہے ہیں اس کی لینگویج اگر آپ سمپل پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ whoever being in any manner entrusted with property or with any domain over property dishonestly misappropriates or convert to his own use the property or dishonestly uses or dispose of that property in violation of any direction of law or prescribing the mode in which such trust is to be discharged of any legal contract expressed or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other persons to do so commits criminal breach of trust یہ جو ہے وہ چار سو پانچ کی اندر ڈیفائن کر دیا گیا اب اس ڈیفینیشن کے بعد اونر سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ پانچ سو چھے کے اندر سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ there should be entrustment by one person who reposes confidence in another to whom that property is entrusted ایک تو پہلی یہ ہے کہ entrustment ہونی چاہیے یعنی کہ property اس کو entrust کی جائے اے اپنی property کسی بھی کو دے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ miss appropriation کا انگریڈینٹس ہیں کہ جس کو دی گئی تھی وہ property سوپی گئی تھی اس نے اس کو misuse کر لیا اور miss appropriate کر لیا اب miss appropriate یا ہے کہ اپنے استعمال میں کر لیا یا کسی کو دے دیا تیسرے انگریڈینٹ وہ بتاتے ہیں کہ dissonessly uses or dispose of that property and violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged یعنی کہ dissonessly اس کو use کر دے یا اس کو dispose of کر دے اس property کو کسی بھی ایسے قانون کی حلاف ورزی جو کہ ہو جو کہ منہ کرتا ہے کہ آپ اس طرح نہیں کریں گے آپ اس طرح کریں گے چوتھی انکو نے انگریڈینٹس جو گنوایا وہ یہ تھا کہ dissonessly uses or dispossess dispose of that property in violation of any legal contract یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ honorable supreme court نے کہا کہ ایک contract تھا یعنی کہ جو seller تھا جو property بیچ رہا تھا اور جس کا اس کے ساتھ بیانہ ہوا تھا جو پٹیشنر بھی ہیں اس کیس کے اندر ان کے ساتھ ان کا ایک contract تھا اس contract کی وائلیشن کے اندر اگر انہوں نے property کو use کیا یا dispose of کیا یعنی کہ انہوں نے کسی دوسرے شخص کو دے دیا تو یہ dispose of ہوا تو لہٰذا فرنس آپ کا بن گیا 406 کے اندر آپ کا clear ہو گیا کہ یہ ہے انٹرسمنٹ بھی تھی اور misappropriation بھی تھی inviolation of law بھی تھی اور inviolation of contract بھی تھی جو کہ پٹیشنر کے ساتھ اس سیلر کا ہوا تھا دوسرے انہوں نے بڑا اچھا یہ کہا کہ انہوں نے مزید elaborate کیا honorable supreme court نے انہوں نے کہا کہ انٹرسمنٹ جو ہے وہ 405 کے اندر جو استعمال ہوا ہے اس کو بڑا broader sense کے اندر انہوں نے رکھا ہے اس کے اندر کافی چیزیں cover ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے مثالیں بھی دیں کہ جی جیسے آپ کو دیکھیں گے کہ impression جو ہے اس کے اندر various relations cover ہوتے ہیں جیسے relationship of trustee اور beneficiary کا ہو جیسے bailer اور bailie کا ہو جیسے master اور servant کا ہو یعنی ایک master جو ہے اور اس نے کسی ملازم کو کہا کہ بھائی یہ میری بائیک ہے گھر چھوڑ دوں اس نے جا کے بائیک کو بیش دیا اس کے علاوہ pledge اور pledge کا ہے تو یہ ایک broader sense کے اندر جو entrustment ہے اس کی مثالیں ہمیں 405 کے اندر ملتی ہیں اب 405 کے اندر جو offense ہے جو define کیا گیا ہے اس کو 406 کے اندر punishable دیا گیا ہے تو یہ جو FIR تھی یہ بیانے کے متعلق جو ہوئی تھی یہ 406 کے تحت ہوئی اگلی جو Honorable Supreme Court نے جو بات کی جو قابل ذکر ہے وہ court نے کہ جو high court نے quash کیا اس FIR کو وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ inherited power جو ہیں وہ will be used only when gross abuse of judicial process ہونا نظر آ رہا یعنی ایسا کوئی خدشہ ہو کہ یہ 10 سال کیس چلے گا جو 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 پروس ہو گا یعنی قانونی جو کاروائی ہے اس کا فائدہ نہیں ہو گا لہذا آپ اس کو کٹیں اس کو ختم کرتے ایسا تو معاملہ نہیں ہے یہاں پہ تو clear cut نظر آ رہا ہے اور criminal breach of trust ہوا ہے پھر انہوں نے اگلی بات کہی وہ بڑی قابلے سے کر ہیں انہوں نے کہا جی کہ civil liability نہیں ہے سپریم court کا یہ کہنا تھا جناب دونوں جو ہے وہ پیرلل چل سکتی ہیں اس کی اندر یہ نہیں ہے کہ civil liability under challenge ہے تو criminal prosecution sustainable نہیں ہو سکتی criminal اور جو civil ہے وہ اپنے اپنے merits پر decide رہو گی تو لہٰذا ایسی چیز نہیں تھی کہ اگر civil کی سائیڈ پہ گئے ہیں تو ان کی f.i.r جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا تو یہ ایک قابلے اور چیز ہے جو as a student of law میں دیکھنی چاہیے کہ criminal civil دونوں چل سکتے ہیں پھر انہوں نے ایک اچھی بات کی انہوں نے کہ انگریڈینٹس نہیں ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو یہ کوٹ نے جو ہے وہ آلٹرنیٹ ریمیڈی اگر اویلیبل تھی وہ نیچے جب چلان ہوتا وہاں پہ وہ 249 اے یا 265 کے اپلیکشن دیتے اور کوٹ کے سامنے سارے شواہد موجود ہوتے تو پھر بھی تھا آپ نے اس کے اندر جو آپ نے استعمال کرنی ہے پاور اونرابل خائی کوٹ نے بڑا ہی اس کو دیکھ بال کے کرنی ہے اس کا سکوپ بہت کم ہے اگرچہ وہ بہت زیادہ کوئی آپ کا اس طرح بلیٹنٹ کیس ہے جس کے اندر ساری چیزیں یہاں ہو رہی ہیں تب آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا دوسرا انہوں نے کہا ابھی جو ایویڈنس ہے وہ تفتیشی صاحب اکٹھا کر رہے ہیں ابھی چلان سبمٹ نہیں ہوا تو پوسیبیلیٹی ہے کہ اس کے اندر ابھی مزید ایویڈنس سامنے آئیں اور پتا چلے کہ جو کمپلیننٹ ہے جس ایویڈنس مکمل ہو چکا ہے تفتیش مکمل ہو چکی تو یہ وہ بنیادیں تھیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے اس جو کوئشمنٹ کا آرڈر نیچے سے ہائی کورٹ نے کیا تھا اس کو ختم کر دیا اور دریکشن کی کہ جلان کو جلد جلد پیش کیا جائے اور جو سیلر ہے جس نے پراپرٹی دھوکہ دہی سے کسی دوسرے شخص کو سیل کر دی ہے اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے اس کے ساتھ کانون کے مطابق پیش آیا جائے تو ناظرین بڑی اچھی ایک جیجمنٹ ہے ہمیں اس میں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں میں نے اس ناظرین کا بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جس کے اندر بیانے پہ بیانہ کیا گیا ہو اور آپ کو بیچنے کا وعدہ ہے تو اس پر ایگریمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کابش آپ کو پسند آئی ہوگی کسی نئی بھی لوگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ